السلام علیکم فرنس امید صاحب سب لوگ خیلی سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بلوگنگ کا کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوگ کیا ہوتا ہے کیسے آپ اپنی ویب سائٹ کریئٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس کی ہوسٹنگ اور ڈومین لے سکتے ہیں فری میں بینہ کسی انویسٹمنٹ کے اور اس میں ورڈ پریس کیا ہوتا ہے ورڈ پریس پہ کیسے آپ اپنی ویب سائٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے آپ کو کچھلی ویڈیو میں تفصیلیم گائیڈ کیا تھا کہ کیسے آپ نے اس پر کام کرنا ہے آج کی ویڈیو جو ہماری ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو ویب سائٹ کریئٹ کی تھی ورڈ پریس پہ اس کو آپ نے کسٹمائز کیسے کرنا ہے ورڈ پریس کو کسٹمائز کرنے کے لیے جو طریقہ کارا ہے وہ آپ کو میں آج سارا سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گا اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے کسٹم تھیم کیسے ایڈ کرنے ہے اس میں اپنی ویب سائٹ کے ریلیٹڈ جو آپ کی نیش آپ نے سلیکٹ کی ہوگی اس میں آپ کسٹم تھیم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے ورڈ پریس کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں آج تو چلیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پیس ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے ہم اپنے لیپ ٹپ کی سکرین پر چلتے ہیں اور ہم نے جو اپنی ویب سائٹ بنائی تھی اس کو کیسے کسٹمائز کرنا ہے اس کا سارا طریقہ کارمہ آپ کو بتاتا ہوں جی تو فرنز ہم آ چکے ہیں اپنی لیپ ٹپ سکرین پر آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی ویڈ پریس کی ویب سائٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس میں سارا کچھ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گا اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ ہے جو آپ نے کریئیٹ کی تھی یہ آپ کے بلوگ ہیں سب سے ٹاپ پہ آپ کی ویب سائٹ کا جو نام آپ نے رکھا ہے وہ آرہا ہے اس کے بعد بلوگ آ رہا ہے اس کے بعد یہ سرچ آ رہی ہے سرچ انجن اگر کوئی بھی آپ نے پہلے سے ویب سائٹ میں کوئی چیز ایڈ کی ہوئی ہے پوسٹ ہو گیا تو وہ آپ جیسے سرچ کر سکتے ہیں ریسنٹ پوسٹ جو ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گی ساری ریسنٹ کومنٹس ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گے یہ آپ کا پہلے سے جو انسٹال تھیم ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہے تو اس میں ہم اپنا ایک اچھی لک دینے کے لیے اپنی ویب سائٹ کو کیسے اس میں کسٹمائز تھیم ایڈ کر سکتے ہیں کیسے آپ نے اپنی ورڈ پریس کا جو ڈیش بورڈ ہے بیک اینڈ پہ جانا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جو آپ نے ادھر اپنی ویب سائٹ بناتے ہوئے نوٹ کیا تھا لوگ ان والا تو اس پہ آپ نے سپائن ٹیک ڈاٹ آگئی ہے سارا تو وپ ایڈ بین آپ نے ادھر ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ کی ویب سائٹ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اپن ہو چکا ہے اس میں سارا یہ دیکھیں لیف سائٹ پہ سارے اس کے جو آرہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہوم پہ آپ ادھر پہ کلک کریں تو ہوم پہ آپ آسکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی اگر آپ نے پلاغن وغیرہ انسٹال کی میں تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو یہ اپ ڈیٹ پہ جو سارے اپ ڈیٹ ہونے والی چیزیں ہوں گی وہ شو ہوں گی ان سائٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ پوسٹ کا اپشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پوسٹیں کر سکتے ہیں اپنی جو بلوگ پوسٹ ہے اس کو آپ یہاں سے مینٹین کر سکتے ہیں ایڈ نیو پوسٹ یا ساری جو پوسٹیں ایڈ کی ہوئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ٹیگ ان کے لگا سکتے ہیں کٹیگریز بنا سکتے ہیں یہ اس کا میڈیا ہے اس میں آپ جو بھی کوئی امیجز وغیرہ ڈالتے ہیں یا کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگی اس کے بعد یہ پیجز ہیں تو آپ یہاں سے پیجز بھی کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو لک دینے کے لیے کومنٹس وغیرہ اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ پہ کرتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے اس کے بعد تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی جو اپیرنس ہے وہ یہاں سے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ اس میں کسٹمائز تھیم ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھیم پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کسٹمائز تھیم پہلے سے اس میں تین چار ایڈ ہیں تو آپ کا جو شیپلی کا ابھی اس ٹائم پہ یہ والا ایکٹیو ہے اس کے بعد یہ یہ بھی تھیم ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری یہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ والا اپنا تھیم ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی نیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے کسٹمائز تھیم ایڈ کرنا ہے اپنے بلوگ کے لیے اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایڈ نیو تھیم پہ کلک کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم اس میں آپ پیڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پیڈ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو یہ اس میں جو انسٹالڈ ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں یہ سارے اس میں انسٹالڈ ہیں تو اس میں یہ جو ادھر آ رہا ہے آسٹرا تو اس پہ آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میری جو ریکومنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ آسٹرا کو یوز کریں اس میں سارا پینل جو ہے وہ آپ کو پہلے سے سارا کریئٹ کیا ہوا ملتا ہے اس میں آپ صرف اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں بعد میں تھوڑی سی چینجز کر کے تو اپنی ویب سائٹ کو اچھے طریقے سے لک دے سکتے ہیں تو اس کو آپ ادھر سے انسٹال کر لیں جیسے آپ انسٹالڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ انسٹاللنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے کہ ہمارا جو تھیم ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ادھر آ رہا ہے ہمارا تھیم انسٹالڈ تو یہ ہمارا تھیم جو ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے اس میں ساری آپ اس کو بعد میں کسٹمائز کر سکتے ہیں تو یہ اس کو کسٹمائز کرنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ نے پلاغنز میں آ جانا ہے یہاں پہ پلاغن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ اپنی لیپ ٹوپ وغیرہ پہ یا کمپیوٹر پہ سافر کو ایڈ کرتے ہیں اور اس میں پھر سافر سے مزید کام آپ لیتے ہیں کوئی اپلیکیشن آپ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح ویب سائٹ کو اچھے طریقے سے کسٹمائز کرنے کے لیے آپ اس میں پلاغنز وغیرہ کو ایڈ کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس یہ جو پہلے سے پلاغن ہے وہ اس میں ایڈ ہیں یہ سارے جو ہیں یہ پہلے سے اس میں ایڈ ہیں تو ہم نے ایک نیا اس میں پلاغن جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اپنی جو ہم نے ایڈ کیا ہے اس کو کسٹمائز کرنے کے لیے سب سے ٹاپ پہ آرہا ہے ایڈ نیو تو آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈ نیو پہ کلک کرتے ہیں تو سکرول کریں گے تو یہ سارے پلاغنز ہیں جو اس میں ایویلیبل ہیں کچھ اس میں فری بھی مل جاتے ہیں اور کچھ پیڈ ہیں لیکن ابھی ہم فری والے استعمال کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے بینہ کسی انویسٹمنٹ پہ اس پہ کام کرنا ہے اور جب ہم اس پہ تھوڑا سا اچھا ہمیں ایکسپیڈینس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نیو پہ لے کے جانے کے لیے اس میں پیڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو آپ نے ادھر آکے یہ جو سرچ پلاغنز ہے یہاں سرچ کرنا ہے آسٹرہ تو آپ نے یہ سٹارٹ پہ آرہا ہے سٹارٹر ٹیمپلیٹس ایلیمنٹر ورڈپریس اینڈ بی اویر بیلڈر ٹیمپلیٹس تو آپ نے اس کو انسٹال نو پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ انسٹال نو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ انسٹالنگ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ ہمارا جو ہم نے پلاغن ایڈ کرنا تھا وہ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو ایکٹیویٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا پلاغن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جی تو ہمارا یہ جو پلاغن ہے وہ اس میں ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اپیرنس پہ آ جانا ہے اپیرنس پہ آنے کے بعد آپ نے جب اس کو تھیم کو کسٹومائز کرنا ہے تو کسٹومائز پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کسٹومائز پہ کلک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سارا آسٹرا کا سارا کھل گیا ہے اس میں یہ سارا بلاغنگ پورٹفولیو آن لائن سٹور لوکل بزنس یہ ساری جو سروسز ادھر ہم سروسز کو ہٹا آکے تو ہم بلاغنگ پوسٹ ہے وہ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اب بنی بنائی ساری آگئی ہیں اس میں ہم نے پاس چینجز کرنی ہے اس میں اگر ہم کوئی بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو جیسے یہ گلوبل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کلرز اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں کلرز کون سے رکھنا چاہتے ہیں آپ کے ایسنٹ کے جو کلر ہیں وہ اس طرح سے آپ کے بلو آ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیے تو اس کو اس میں کر سکتے ہیں یہ آپ کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ بلو رکھنا چاہتے ہیں تو بلو کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کریں گے اس کو ساتھ میں یہاں سے پبلش کر دینا ہے پبلش کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ ہمارا جو ہم نے کام کی ہوگا وہ ایڈ ہو جائے گا ہیڈر بلڈر میں آرہا ہے سائٹ ٹائٹل اینڈ لوگو تو اس میں آپ نے جو ہمارا آسٹا کا یہ دیکھیں یہ آرہا ہے تو اس کو آپ یہاں سے بھی ساری چیزیں اس میں جو ہے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ آسٹا کا لوگو ہمارا لگا ہوا ہے تو ہماری جو کیونکہ ہم نے جو ویب سائٹ بنائی ہے وہ سپائن ٹیک کے نام سے بنائی ہے تو ہم ادھر سے اگر آپ نے لوگو وغیرہ ایڈ کیا ہوا ہے تو وہ آپ چینج کر دیں گے یہاں سے آپ نے چینج لوگو پہ جیسے کلک کیا فائل اس کو اپلوڈ کریں گے تو سیلیکٹ فائل کر لیتے ہیں میں نے ایک بنایا تھا لوگو یہ ہم نے اپنا ایک لوگو جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس طرح سے یہ ہمارا لوگو ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جتنا آپ نے رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس کو سیلیکٹ کریں تو آپ نے اس بینر کا جتنا جتنا یہ بتا رہا ہے اس کے سائز میں آپ نے اپنا کوئی لوگو بنانا ہے تو میں اس کو سمپل ویسی لے لیتا ہوں یا ہم سپائن ٹیک کو لے لیتے ہیں آپ نے کروپ ایمیج کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سپائن ٹیک کا جو لوگو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈیفرنٹ لوگو ویڈھ اپنی اس کی چوز کر سکتے ہیں کہ کتنی اس کی ویڈھ ہونی چاہیے سائٹ ٹائٹل جو ہے وہ ہمارا سپائن ٹیک کی ہے تو ہم وزر سے سپائن ٹیک رکھ لیں گے ہم نے لوگو جو ہے وہ اپنا چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ لوگو اگر آپ کا چھوٹا ہوگا اور اچھا ہوگا اپنی ویب سائٹ کے حساب سے تو وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے سائٹ ٹائٹل ہمارا وہی ہے سپائن ٹیک کے نام سے سائٹ ٹائٹل ویزیبلٹی وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پی سی پہ کیسی آتی ہے ٹیبلٹ پہ کیسی آتی ہے موبائل پہ کیسی آتی ہے تو وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں بعد آپ کی جو ٹائگ لائن ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ کوئی آپ اگر سرمسیز دیتے ہیں تو آپ کی جو ٹائگ لائن ہوتی ہے جیسے کہ وی پروائیڈ اس طرح کوئی بھی چیز آپ ادھر ایڈ کرتے ہیں تو یہاں ٹائگ لائن میں وہ چیز لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نا ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے سائز میں ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے آپ لوگو کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو جو چیز آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کر کے تو آپ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر ایکٹیویٹ اینڈ پبلش پہ کلک کرنا ہے تو ہمارا جو لوگو تھا وہ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے لائیو اس کو دیکھا ہے تو یہ ہماری ویب سائٹ ساری اس میں یہ تھیم جو ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے تو اس کو آپ سارے کو آپ کسٹومائز کر سکتے ہیں بعد میں کہ کیا چیز آپ کس نیچ پہ آپ ورگ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے ادھر اپنا کونٹینٹ جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ کیسے اس کو کسٹومائز کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں آپ کو کوئی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بہت آسانی سے آپ نے ایک اپنا کسٹومائز جو تھیم ہے وہ ایڈ کر لیا ہے پوسترکٹر فیچری میں جو ہے وہ اس میں جنہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کو آپ چین کر سکتے ہیں کیسے کو ٹائٹل ، انڈ بلاغ متر کو چخصاتے ہیں ایک جیسے کو ٹائٹل و رچ Anders رسول اللہ مین پر کن اس میں جب آپ کن کلک کرتے ہیں تو کچھے وہ جب بلاغائہ dove that اگر تب صورتار مقصد ان کو اچھا رہے ہیں ایک اس میں یہ مقصد کہ تراغی員ات کے چیزیں تو اس میں یہ کہ اگر سنگل پوسٹ رکھیں تو یہاں ایک ہی پوسٹ آتی ہے اس کو کیسے سے انہوں نے دکھانا ہے وہ سارا اس سے کسٹمائز کر سکتے ہیں بلوگ کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے سارے منیوز بغیرہ کو ادھر سے چینج کر رکھتے ہیں پرائیمری منیو آپ کے جو ادھر آ رہے تھے یہ ہوم سیوشیز آباؤٹ ریویوز وائی آس کونٹیکٹ یہ سارے یہاں پہ آ رہے ہیں اس کو کسٹم جو لنک ہے ان کے وہ آپ ادھر سے اگر کسی کوئی پوسٹ آپ ایڈ کرتے ہیں تو کہاں ان کو شو کروانا آپ نے وہ لنک آپ یہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں اس کو ری آرڈر کر سکتے ہیں کہ اباؤٹ پہلے آ جائے ریویوز بعد میں آ جائے یا ریویوز پہلے آ جائے اباؤٹ پہلے آ جائے تو اس طرح سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ یہاں پہ نیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں منیو تو وہ یہاں سے ایڈ ایٹمز پر کلک کر کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس پر آپ منیو کی لوکیشن جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ پرائیمری منیو ہے یہ سیکنڈری منیو ہے اس کو آپ کہاں پر شو کروانا چاہتے ہیں یہ سارا فوٹر میں آپ یہ منیو دینا چاہتے ہیں تو فوٹر میں بھی دے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس طرح سے اس کو کسٹمائز کر لینا ہے آپ اگر ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سارا منیو بھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور نیا ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ ویژٹس ایڈ کر سکتے ہیں ویژٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی چیز ایڈ لگا دیں کہ جی آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ پر آتا ہے تو یہاں پر کوئی ایک جو آٹو بوٹ ہے وہ اگر آپ کو ویلکم وغیرہ کرتا ہے وہ آپ اتھر سے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کلنڈر وغیرہ دے سکتے ہیں ویژٹس ایڈ کر کے تو یہ اس کو ویژٹس کہتے ہیں ہوم پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ ہوم پیج کی سیٹنگ کرنے کے لیے یہ ہے کہ جور ہوم پیج ڈسپلی اے سٹیٹک پیج یور لیٹس پوست کہ آپ ادھر ایک سٹیٹک پیج کو رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی جور لیٹس پوست ہیں وہ آپ شو کرانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈسپلی کو چین کر سکتے ہیں جو بھی آپ کام کریں گے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ پبلش کرتے جانا ہے اگر آپ اینڈ پہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی نیٹ بریک ہو جاتا ہے یا جسی ویسے آپ نے اتنی محنت کی ہوتی ہے تو وہ پبلش نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے آپ ساتھ ساتھ اس کو پبلش کرتے جائیں باقی اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس یہ جب آپ اپنی ویب سائٹ کھولتے ہیں اور آپ کا پیج لگن ہوتا ہے تو آپ کو یہاں بھی سارا پینل مل جاتا ہے کہ یہاں سے بھی آپ اس کو کسٹومائز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آپ کو شکھایا کہ کسٹومائز تھیم کو ایڈ کر سکتے ہیں کسی اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں کسی آپ اس کو سارے جو آپ کے مینیوز میں اس کو ورڈ پرس کے سارے مینیوز ہیں اس کو اس طرح سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلپو رہی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمیت پائیں تاکہ اس طرح کی جو مزید آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں